جو عورتیں ہیں چکلے کی قرائے کی عورتیں مرید تھیں سب مرید میاں زیارت کے لیے آئیں ایک مرید نہیں نہ آئیں میاں صاحب نے پوچھا پوچھا کیوں نہیں آئی فلانی بھئی کیوں نہیں آئی جب وہ آئی رنڈیوں اس کو لے کر آئیں تو وہ کہتی ہے بھئی گناہ کرتی ہوں زنا کرتی ہوں روسیہ ہوں گناہگار ہوں پیر کی زیارت کے لیے آتے ہوئے شرماتی تھی تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں جواب میں جو ان کے امام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں شرمانے والی کونسی بات ہے زنا کرنے والا اور کرانے والا تو وہی ہے یہ جن کو تم صاحبِ حال کہو اور وہ کہیں جو میں ہوں وہ تو ہے اللہ بننے کا طریقہ بھی وہی کفر مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے وہی کفر تمہارا ہے وہ امت سے خارج ہے اور تم یہاں اہلِ حدیثوں کے خلاف جلسے کرو اہلِ حدیثوں کے خلاف نعرے مارو تم کب تک یہ جرلت کرو گے اللہ کے فضل و کرم سے اگر ایک گیا ہے اگر ایک گیا ہے تو کہیں آئیں گے انشاءاللہ الرحمن آئیں گے یا نہیں آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر سوانِ غلام رسول کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی ہیں ہم نہیں مانتے سوانِ غلام رسول مجہول کی لکھی ہوئی بات کو ہم تسلیم کرتے نہیں اہلِ حدیث کا یقیدہ نہیں سووی عبداللہ کی صیرت کے وہ واقعات جو گھڑنے والوں نے گھڑ کر لکھے ہیں سووی عبداللہ موحد تھا متبع سنت تھا اہلِ حدیث کا امام تھا شرق اور کفر اور بردت کے خلاف تھا یہ کام سووی عبداللہ صاحب کر سکتے نہیں یہ سادشوں سے گھڑ کر ان پر لگائے گئے ہیں جس طرح محبوب شخصیات پر لوگوں نے کتابیں گھڑ کر لگا دیں شاہ علی اللہ کے نام لگائیں دیگر اکابرین کے نام لگائیں تاکہ ہمارے جھوٹے مسلک کو فروغ مل جائے میرے بھائیوں اللہ سے یہی دعا ہے اللہ اسلام پر زندہ رکھے اور اللہ خاتمہ بال ایمان کرے اور اہلِ حدیث کی جو دوسری اہلِ حدیث کا جو ترہ امتیاد ہے اہلِ حدیث کا جو دوسرا نام ہے دوسری شناس ہے وہ اہلِ سنت والجماعت ہے یہ نام ہمارا ہے ان کا یہ نام نہیں ہے یہ کہتے ہیں اللہ وجود کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے اور عقیدہِ وحط الوجود کی یہی بنیاد ہے کہ بندے کا جسم بھی ایک وجود ہے اور اس میں اللہ آ جاتا ہے اللہ داخل ہو جاتا ہے اہلِ حدیث کا یہ عقیدہ ہے محدثین کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے اس کی صفات میں محدثین نے اس عقیدہ کے رد پر کتابیں لگی ہیں کتاب علوہِ امام زہبی کی کتاب الشریعہ امام آجری کی ہے اور الاتقاد و اہلِ سنت والجماعہ امام بہکی کی ہے کتاب التحید بخاری کی ہے کتاب التحید ابن خزیمہ کی ہے کہ اللہ کا وجود ہر جگہ پر نہیں یہ حلولیہ کا عقیدہ ہے اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے اور یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے اور پھر اہلِ سنت والجماعت کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے عمل سے ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے یہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے ایمان و اہلِ سمائے والارض یہ ملالی کارین کا حنفی امام ہے شرافقہ اکبر میں کیا لکھتا ہے ایمان و اہلِ سمائے والارض اور فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے کہ اہلِ زمین اور اہلِ آسمان کا ایمان برابر ہے ابو بکر اور ابلیس کا ایمان نعوذ باللہ برابر ہے ابو بکر بھی کہتا ہے یا ربِ ابلیس بھی کہتا ہے یا ربِ یہ خطیب بغدادی کی کتاب میں تاریخ میں صحیح سنت سے قول موجود ہے اور اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ایمان برابر ہے نعوذ باللہ وہ بھی کہتے ہیں یا ربِ یہ بھی کہتے ہیں یا ربِ یہ خطیب بغدادی کی تاریخ میں بات موجود ہے تو ہمارا جو اختلاف ہے یہ جہمیاں ہیں یہ مرجیاں ہیں اور یہ صفات باری طالع کی تعویل کرتے ہیں تعویل کرنا جو ہے یہ بدعات ہے تعویل کرنے والا اہلِ سنت سے خارج ہے اور جو تمہارے کفریا شرکیا قائد ہے عقیدہ وحد الوجود اللہ کی گستاخیاں رسول اللہ کی گستاخیاں صحابہ کی گستاخیاں قرآن کی گستاخی اور حدیث کی گستاخی آئمِ حدیث کی گستاخی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ تمہارے کفر و شرک و بدعات ہیں جن کی بنا پہ اہلِ حدیث تم سے بیزار ہیں اور اہلِ حدیثوں ان سے عقائد پر بات کرو اہلِ سنت والجماعت کے علماء کی جب ہم کتابیں پیش کریں گے تو پتا چلے گا کہ اہلِ سنت والجماعت اہلِ حدیث ہیں یہ اہلِ سنت کے دعوے میں جھوٹے ہیں نہ یہ اہلِ سنت ہیں نہ یہ حنفی ہیں اور اسلام کا دوسرا نام اسلام کی پہچان اہلِ حدیث ہے پوری روح زمین پر جب یہ آپ نام بولیں گے سلفی کہیں گے لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ وہ شہدائی ہے جو امام کے لیے رسول اللہ کو نہیں چھوڑتا رسول اللہ کے لیے پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے اللہ اسی مسئلہ پر زندہ رکھے اور اسی مسئلہ پر موت نصیب کرے آخر میں حدیث سناتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود سے حدیث لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے فتنے اٹھیں گے کوفہ سے فتنہ اٹھا یا نہیں اٹھا کوفہ کے متعلق ہمارے شیخ رانہ شمشاہ صاحب بڑا شرابست کے ساتھ بیان کرتے ہیں مدینہ کا مشرق جو ہے کوفہ کے بعد ہندوستان بھی ہے اٹھاؤ انڈیکس اور دیکھو نقشہ کہ مدینہ سے یہ مشرق بنتا ہے مشرق سے تین فتنے اٹھے ہیں ایک فتنہ قادیاں سے ایک فتنہ بڑے لی سے اور ایک فتنہ جہوبت سے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے خاتمہ بل ایمان فرما کہ کوارٹی صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث سے دوبارہ دیوبندی ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے برے صغیر پاک و ہند میں کتاب و سنت کی دعوت پر لبیگ کہنے والے دوبنیوں کی دونوں پارٹیوں سے مماتی اور حیاتی علامہ جنہوں نے مسلق حق اہل حدیث کو قبول کیا ہے اور الحمدللہ وہ اس کی علم برداری کر رہے ہیں سیادت بھی کر رہے ہیں وردائی بھی ہیں اور ان کی محنتوں سے بے شمار لوگوں نے کتاب و سنت کی دعوت پر لبیگ دکھا ہے جتنے بھی موجودہ ہمارے اقابرین ہیں اور گزشتہ اقابرین ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ دیوبنیوں سے اہل حدیث ہوئی ہے تو ان کو اس مسئلہ پر اس بات پر بڑی تکلیف کہ پڑھائیں ہم پالے ہم میند ہماری سب کچھ ہمارا لیکن جب وہ تیار ہو کر شیخ بنتا ہے حدیث پڑھانے لگتا ہے تو وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے الحمدللہ حیرہ ذالک یہ اللہ کا احسان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ اہل حدیث ہو رہے ہیں ان کے علماء بھی آ رہے ہیں ان کے عوام بھی آ رہے ہیں آج تک ان میں سے کوئی بھی دیوبنیوں سے جو اہل حدیث ہوا ہے وہ اہل حدیث ہونے کے بعد کبھی بھی دیوبنی نہیں ہوا حیاتی گروہ کے علماء ہیں شیخ حتیق الرحمان شاہ محمدی ہیں اسی طرح زبیر علی زی صاحب ہیں مبشر عمر ربانی صاحب ہیں مفتی اللہ بخش ملتانی صاحب ہیں اور شیخ عبدالسلام رستمی ہیں یہ جتنے بھی علماء ہیں جن کی یہ بھی گنتی کرتے ہیں یہ اہل حدیث ہوئے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اور لارد جو ہے یہ ان کو دوبارہ دیوبنی نہیں بنا سکے لیکن جو آئے ہی اس ارادے کے ساتھ مجھے شہرت ملے مجھے مال و دولت ملے تو یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے ہمارے پاس یہ چیزیں دینے کے لئے نہیں ہیں ہمارے پاس دینے کے لئے قرآن اور حدیث یہ چیزیں ہمارے پاس دینے کے لئے نہیں ہیں ان کے پاس ہیں اور کوہٹی صاحب یہ ہی لینے یہاں آئے تھے جو ان کو نہیں ملا اور جنہوں نے دینے کا یقین دلایا ہے اب ان کی طرف چلے گئے پہلے وہ مماتی تھے پھر وہ اہل حدیث اہل حدیث ہوئے اور انہوں نے ہونے کا اعلان کیا جب اہل حدیث ہوئے انہوں نے اپنے پنڈی کے انٹرویو میں دیوبندیوں کو کافر اور مشرق قرار دیا ان کے عقائد کو کفریہ اور شرکیہ قرار دیا ان کے عقائد کو کفریہ اور شرکیہ